اے پی صاحب میں آپ سے اپنے بیچے کے لیہائی کی بھیگ مانگے آیا ہوں کچھ احسان تو آپ نے اپنے مجھے سے کیے تھے کچھ میں آپ سے مانگے آیا ہوں کرشتہ پرساند ماننے والے کو صرف بھیگ دیتا ہے مگر تم ان بھیکاریوں میں سے ہو جو صرف دکار کے قابل ہیں سچائی کیا ہے حضور یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جسے آپ کیا سا بڑا آدمی مجرم کہہ دے اسے بے قصور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا آپ کے طرح میں میری کمر چھوڑ دی ہے حضور میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں میرے دیت پر کو چھوڑ دیجئے یہ جانتے ہو ابھی کہ اس نے مجھے دلیل کیا میری کمپنی میں داخل رکھا کا قبن کیا کرشتہ پرساند عزت اور دولت دونوں کو ایک ساتھ گوا کر خوش آنے والوں میں ستنائی ہے حمدر رحم جی جی مجھے میں بہت تھنگیا ہوں میرے بوڑے کندوں پر ایک بدنامی کا بہت بڑا بوڑا پڑا ہے چھوڑ دیجئے میرے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں تم اپنے بہن کو میرے پاس بھیج دو کرشتہ پرساند کسی غریب کی گردن نہیں ہے ایک تائی کون کا گریبان ہے اڑا کے بھار پھیک دو انہیں کمیجے پہلے میرے بیٹے کو فتا دیا اب مجھے میری بہو مانگتا ہے اب میں تو تجھے دیفتہ سمجھتا تھا اور تُو نکلتا صرف ایک آدمی اور وہ بھی ایک نیج اور گرا ہوا آدمی مچ جائے گا تُو برباد ہو جائے گا تُو لوگ تھوکیں گے تیرے اتحاث پر اور لانت پھیجیں گے تیری ہستی پر یہ میری بددعا ہے تیرے لیے سمجھے یہ میرا شعب ہے تجھے کشن پرشاد باہ کشن پرشاد باہ 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 آج مجھے پہلی مردہ پتا چلا کہ اتنے بڑے بہل میں رہنے والا شخص اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جس محبت کو تو اپنی محبت کے بل سے حاصل نہ کر سکا اس محبت کو اپنی کارتا چھل کبر سے حاصل کرنا چاہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ تیرے اس معصوم اور بھولے چھیرے کے پیچھے ایک شیطان نیک بھیڑیا رہتا ہے ماشٹر تو محبت میں مٹا ضرور ہے مگر محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھا تُو بہت تونچا فلسفہ ہے اور میں یہاں تیری شرارتوں کو رفو کرنے آیا تھا تیری بتا میزوں کو رفو نہیں کر سکتا میں مجھا رو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ارے جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے جانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پروہ کیا کروں گا ماسٹر تو صرف باتوں کی چندیاں رفو کر سکتا ہے دلوں کے چتھڑوں کو نائے جھا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے